جی اعوذ باللہ منشی طول جی بسم اللہ الرحمن الرحیم زیلا دیرہ غادی خان کے ای پی ویکسینیٹرز پر امن احتجاج پر ہیں ان کے جو مقاصد تھے جون میں ڈی ایچ اے کے سی او صاحب نے ٹائر ٹیوب کا ایک جو بل کریٹ کیا ہے تقریباً تیرہ چودہ لاکھ روپے کا ڈی ایچ او سے کروایا ہے کہ اس کا غبن کر دیا گیا ہے ہمیں پتا چلا کہ ہمیں ٹائر ٹیوب دے یہ جون میں ہوا ہے جب ہماری منطلی میٹنگ اگست میں تھی تو ہمیں یہ کہا گیا اب ہم دیتے ہیں دو مہینے ہم لوگ زلیل ہوتے رہے انہوں نے کہا ہم نے بل کلیم کیا ہی نہیں ہے یہ ایک جالی بل بنا کے یہ پیسے کھانے چاہتے تھے اس کے علاوہ ہمارا چار مہینے کا پی او ایل گورنمنٹ نے دینا ہے یہ ہمیں پی او ایل نہیں دے رہے اور اس کے علاوہ یہ انتقامی کاروائی پر آ چکے ہیں کہ آپ اپنے حق کے لیے چیزیں کیوں مانگتے ہیں ہمارا قصور یہی ہے کہ بارہ بیماریوں کے خلاف ہمارے ویکسینیٹر پورے ذلہ ڈیرہ غازی خانے گھروں میں جا جا کر ویکسینیشن کرتے ہیں ایمانداری سے کام کرتے ہیں گرمی ہو سردی ہو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جا کے ویکسینیشن کریں لیکن جب سے یہ سی او ہیلتھ سردارانہ نظام کہ میں لغاری ہوں آپ انگریزوں کے دور میں نہیں رہ رہے کہتے ہیں ہم ہمارے غلام ہو آپ کو کیا جورت ہوئی ہے لکھنے کے لئے اگر ہم نے اپنے پیڈ پر لکھا کہ ہمیں حقوق دیں وہ کہتے ہیں آپ نہ لکھیں پیسے بھی نہیں دوں گا آپ لکھیں بھی نہ آپ کی کیا جورت ہے جب میرا ایمانے سردار عویز خان جب میرا ایمانے امار عویز خان لگا رہی میرا ایمانے اسامہ فیاض میرا مختلف چھے سے آٹھ ایم پی اے کا میں سربراہ ہوں تو میرا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا حتیٰ کہ میڈم مریم نواز صاحب ابھی میرا کچھ نہیں کر سکتی ہم لوگ انہیں ان کو ووٹ دیئے ہیں ہم نے کہا سر آپ ادھر کے سردار ہیں ہم تو غریب ہیں ہمیں حقوق دیں یہ باز نہیں آرہے جالی ہمارے پاس جو لیٹرز بھیج رہے ہیں کہ یونیر کے ادھوزار کے لئے ہم پیٹا ایکٹ لگا دیں گے فلان کر دیں گے آپ اپنی کرپشن بند کریں آپ نے ساڑھے چھے لاکھ رپیہ جم خانہ میں جو پہلے والا ایک کاؤنٹ تھا اس سے پیسے لیے ساڑھے چھے لاکھ رپیہ رشوت جم خانہ کی فیس جو ادا کی گیا ہے اس کے علاوہ جب آپ آئے ہیں آپ کو تین لاکھ رپیہ کا لیپٹاپ آپ کو سلامی میں دیا گیا ہے چھے لاکھ کے آپ کے پی اے بنائے گئے ہیں آپ نے ڈیڑھ کروڑ رپیہ میڈیسن کی مد میں لیا ہے میڈیسن جو ہے بیاری نہیں ہی لی مریض مرتے ہیں مر جائیں مجھے کمیشن چاہیے ایک کروڑ چھتر ہزار رپیہ کی آپ نے لی ہے جس کی انوائی صاحب کے نام ہے آپ کا سور صاحب انکم کچھ نہیں آپ کہتے ہیں دو کروڑ کا میں نے تمباکو بیچا ہے آپ کی تمباکو والی زمین بھی نہیں ہے آپ کی تو بیٹ چین میں بیٹ والا رکبہ ہے وہ بھی لیمیٹڈ رکبہ ہے آپ کے کتنے بھائی ہیں آپ کے کزن آپ کی فیملی آپ کو سائکو کہتی ہے وہ کہتا ہے یہ ذہنی مریض ہے جنابے والا میڈم مریم نواز صاحبہ اس کا بورڈ بٹھایا جائے اس کی چیکنگ کی جائے یہ ملک دشمن ہے یہ عوام دشمن ہے فیک ڈیٹا کروارہا ہے فیک ڈیٹا کسی مریض کو دوائی نہیں مل رہی حتیٰ کہ ٹی ایچ کی اتوصہ میں بھی ظلم ہے امیس صاحب تمام لوگ ان سے ڈرتے ہیں ادھر آتا ہے بڑا ہائٹ کر دیتا ہے جی سیو صاحب آئے ہوئے ہیں انگریز سے انگریز دور والا یہ زمانہ لے آنا چاہتا ہے سر یہ بھی ہم یہ چاہتے ہیں اس کا فل فورت ابادلہ ہو فل فورت ابادلہ ہو یہ ہنگیا بینگیا مارتا ہے کہ ڈی سی صاحب بھی مجھ سے ڈرتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کا بورڈ بٹھایا جائے اس وقت تک کوئی اور سیو بٹھایا ہے تاکہ ای پی کا کام بھی جاری ہو ساری ہو اور غریبوں کو میڈیکل سرونسل بھی ملے جی شکریہ موسیقی